ڈیفیکلٹی، پرابلم، مسئلہ، کمپلیکسٹی، ایشو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنے روز مرہ زندگی میں بارہا استعمال کرتے ہیں اور اس زمین کی پشت پر بسنے والا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پیچیت کی سے آزاد ہے لیکن میں ایک بات آپ کو دعویٰ سے بتاتا چلوں کہ پاکستانی قوم کے مسائل دنیا بھر میں بسنے والی قوموں کے مسائل سے ایک دم مختلف ہیں آپ کو یقین نہیں آرہا اب آپ ان صاحب کو دیکھ لیجئے ان صاحب کی باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی ہے اور انہیں اپنے گاہکوں سے یہ پرابلم ہے کہ ان کے گاہک آتے ہیں پچاس روپے کے پکوڑے بانگتے ہیں اور دورانے گفتگو تیس روپے کے پکوڑے ویسے ہی چٹ کر جاتے ہیں اب بھی یقین نہیں آیا تو اس لکھے ہوئے بینر کو غور سے دیکھ لیجئے اول پاکستان کمارہ ایسوسیشن کے اس ممبر نے تنگ آ کر یہ بینر لکھ فایا بھئی یہ بیچارہ تو اپنی خالہ کے ہاں رشتے کا خواہش مند تھا لیکن بدقسمتی کہ وہاں شادی نہ ہو سکی لیکن اب یہ ہر پاکستان کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پڑھ لو ورنہ خالہ کے ہاں رشتہ نہیں ہو سکے گا چلیے آپ کو ہو سکتا ہے اب تک یقین نہ آیا ہو لیکن بیچارے پاکستانیوں کے مسائل پر ذرا غور تو کیجئے اس گاڑی کو دیکھئے گاڑی کے پیچھے ستحریر کے مطابق پورے پاکستان کو جشن آزادی کی مبارک ہو سوائے وابڈا ہے یہ وابڈا کی لوڈ شیڈنگ سے اتنا تنگ آئے ہیں کہ مبارک بات کے دو حلفاظ تک وابڈا کے لیے لکھوانا گوارہ نہ کیا خیر یہ تو مسائل تھے پاکستانیوں کے لیکن ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کچھ مزید مسائل کی نہیں نہیں پاکستانیوں کے مزید مسائل نہیں آج ہم بات کریں گے difficulties in the measurement of national income یعنی قومی آمدنی کی پیمائش میں پاکستان جیسے ممالک کے اندر کن مشکلات اور پیچھے دیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو بغیر وقت زیادہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو پیمائش کے اندر پہلی مشکل ہے common practice of non-monetized transaction پھئی non-monetized transaction کا مطلب یہ کہ ایسا لیندین ایسی transaction جو recorded نہ ہو اور کسی بھی طور پر اس کا data available نہ ہو ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ایسی transactions ہوتی ہیں جو non-monetized ہوتی ہیں جس کا data ہی سیرے سے ہمارے پاس نہیں نہ ہوگا data اور نہ calculate کی جا سکے گی national income سو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ تمام transactions monetize نہیں ہوں گی تب تک national income کی proper طور پر calculation کرنا مشکل ہوگا دوسری problem ہے mass literacy and ignorance ہمارے ہاں producers اور services provider کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پڑا لکھا نہیں ہے ان کے پڑا لکھا نہ ہونے کے باعث یا data proper طور پر collect نہ کرنے کے باعث یا ان کے unpaid ہونے کی وجہ سے انہیں یہ بھی ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی quantity produce کی گئی کتنی quantity کو serve کیا گیا sell out کیا گیا profit margin کتنا تھا یہ تمام data ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے لیکن unfortunately unpaid ہونے کے باعث یہ تمام چیزیں یہ ٹھیک طریقے سے manage نہیں کرتے جس کی وجہ سے national income proper طریقے سے count نہیں کی جا سکتے point number 3 ہے lake of occupational specialization ایک منٹ اس کو explain کرنے سے پہلے میں اپنا آنکھوں دیکھا حال کیوں نہ آپ کے ساتھ share کروں ایک example ہے میں ایک ساپ کو جانتا ہوں وہ سب سے پہلے ایک جگہ پر بچوں کو ٹوشن پڑھانے جاتے ہیں جہاں سے وہ کچھ پیسے کماتے ہیں اس کے بعد محلے میں چند رہنے والے بچے جو سکول جاتے ہیں انہیں drop کرتے ہیں اور بلاخر وہ clinic آ کر اپنا clinic کھولتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں ڈاکٹر ہیں ڈرائیور ہیں یا teacher ہیں آپ بھی confused ہوں گے بلکل میری طرح پاکستان جیسے under develop country کے اندر سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشے کی specialization نہیں ہوتی بلکہ مختلف پیشوں سے وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ confusion رہتی ہے کہ آخر کون سے پیشے کے اندر ان کی income کو show کیا جا سکے جب یہ ٹھیک طریقے سے calculate نہیں کی جا سکتی ٹاپک کا اگلا point ہے tax evasion practice جی ہاں tax chory ہمارے ہمیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو کاروباری ہونے کے باعث جو اچھا بیسے کمانے کے باعث اپنی درست income کو record میں نہیں لاتا درست income کو record میں نہ لینے کی سب سے بڑی وجہ جو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے وہ یہ کہ اگر درست income دکھائی تو اس کے مطابق tax دینا پڑے گا سو ایک بہت بڑی تعداد میں data ایسا ہے جو registered نہیں ہے سو بہت بڑی تعداد میں ایک data ایسا ہے جو record میں سیریسے ہے ہی نہیں اس طرح سے وہ بہت آسانی سے tax کی چوری کرتے ہیں اور پیسہ بچا لیتے ہیں اور اب اگلا point lake of civic sense دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک نے ہمیں نام دیا اس ملک نے ہمیں عزت دی رہنے کو جگہ دی اور نہ جانے کیا کیا لیکن جواب میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا اور محسوس کرنا چاہیے کچھ لوگوں کے ہاں civic sense کی شدید کمی ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہے ملک نے انہیں بہت کچھ دیا اس کے باوجود وہ ملک کے لیے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے وہ tax کی چوری کرتے ہیں وہ اپنی درست income record نہیں کرتے اور یوں national income کا data ٹھیک طریقے سے ترتیب نہیں دیا جا سکتا اور national income کی calculation میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے measurement of national income کی last problem جو آج کے topic کا حصہ ہے وہ ہے untrained staff بھئی جو staff یہ سارا کام کرتا ہے data کی collection کرتا ہے اس کا analysis کرتا ہے اس کی competition کرتا ہے ان سب کو train ہونا چاہیے اور highly qualified ہونا چاہیے لیکن unfortunately حکومت کی طرف سے یہ غفلت برتی جاتی ہے کہ جو staff provide کیا جاتا ہے وہ نہ پورے طریقے سے train ہوتا ہے اور ان میں بہت حد تک لوگ qualified بھی نہیں ہوتے سو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اگر staff qualified نہیں ہوگا سو اس کا کیا جانے والا کام کس سطح کا ہوگا سو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند نہیں بھی آئی ہے تو لائک کر دیجئے کیونکہ جتنی مہنس سے یہ ویڈیو بنتی ہے ایک لائک تو بنتا ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ till then اللہ حافظ